بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے ہمارا آج کا سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہم بس طریقے دوران بیوی کے پستان چوسنا جائز ہے یا ناجائز اور اگر دودھ موہ میں ہی چلا جائے تو کیا بیوی حرام ہو جائے گی تفصیل سے رہنمائی فرمائیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست دے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور باسانی مل سکے چلتے ہیں ٹاپک کی جانب شریعت کے بارے میں ہر انسان کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے اور دین کی بات پوچھنے اور بتانے میں کچھ بھی شرم و جھجک محسوس نہ کریں کیونکہ دینی مسائل کے بعض چھوٹے موٹے مسائل سے انسان نواقف ہوتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کچھ غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں زندگی میں کم از کم اتنا دین ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے کہ حرام حلال جائز ناجائز اور پاکی ناپاکی میں تمیز کر سکے جب انسان شادی کے مقدس بندھن میں بن جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے مزید حکم لاغو ہو جاتے ہیں آج ایک بہت اہم شرعی مسئلے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں کافی سارے بھائیوں نے سوال پوچھا ہے کہ دوران ہم بستری اگر بیوی کا دودھ علق میں چلا جائے تو اس عمل سے نکاح میں کتنا فرق آ جاتا ہے جہاں بات غلطی پر آ جائے تو وہاں گنجائش ہوتی ہے اگر غلطی سے دودھ علق میں چلا جائے تو نکاح میں فرق نہیں آتا لیکن جان بوچ کر بیوی کا دودھ پی جانا مکروح فیل ہے عورت کا دودھ صرف اس کے بچے کی غزہ ہے اور شوہر پر حرام ہے جو عورتیں بچوں کو دودھ پیلاتی ہوں تو ان کے شوہر کے لئے حکم ہے کہ جہاں سے بچہ دودھ پیتا ہے وہاں پر مو نہ لگائیں جہاں سے بچہ دودھ پیتا ہو اسے مراد عورت کے بستانوں کے نپلس بچے کے دودھ پینے والی جگہ کے علاوہ بستانوں پر مو لگانے میں کوئی ممانیت نہیں ہے جب میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہیں اور بچہ رونے لگ جائے تو ایسی صورت میں پہلے بچے کو دودھ پلا کر سلائے جائے اس کے بعد ہم بس طریقہ عمل کریں اس کے علاوہ حالت جنابت میں بچے کو دودھ پلانے میں کوئی ممانیت نہیں دودھ پلانے والی تمام خواتین ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر بچے کو دودھ پلاتے وقت عورت کے دودھ کا قطرہ زمین پر گر جائے اور چیونٹی اس دودھ پر آ جائے تو عورت کا دودھ آنا بند ہو جاتا ہے امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو جسے لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں